جو بھی ہمارا ویسٹیج ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے ہم پروپرلی مانیج کر سکتے ہیں میں کچھ یہاں پر آپ لوگ کو انفرمیشن دینا چاہوں گی اور چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ لوگ سوچئے زیادہ نظر سانی کیجئے کہ ہمارا ملک پاکستان گلوبل وومن جو بھی موسمیاتی چینج آ رہے ہیں پوری دنیا میں جو کے نقصان کا سبب بھی بن رہے ہیں اس میں جو رول پلے کر رہا ہے نیگٹیو رول پلے کر رہا ہے اس میں ہمارا ملک پاکستان ساتھویں نمبر پر آتا ہے اور جو وجوہات ہیں اس میں انڈسٹریل ویسٹیج کا صحیح طریقے سے ٹھکانے نہ لگانا ساتھ میں انڈسٹریل پروڈکٹس جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا بے دریغ استعمال ویسٹ مینجمنٹ جتنے بھی نکل رہی ہوتی ہے وہ فیکٹری سے نکل رہی ہو وہ آفیسز سے نکل رہی ہو وہ گھروں سے نکل رہی ہو کہیں سے بھی نکل رہی ہو اس کی پروپر مینجمنٹ نہ ہونا انڈیویجل پوائنٹ آف یو سے بھی اور کمرشل پوائنٹ آف یو سے بھی نہ ہم انڈیویجلی اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں نہ ہماری گورنمنٹ اس چیز پر کام کر رہی ہے تو یہ یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک ساتھ میں نمبر پر آ رہا ہے اب ساتھ میں میں بتاتی چلوں کہ پوری دنیا میں تقریباً دو بلین ٹن کچھرہ پروڈیوس ہوتا ہے ہر سال اور ساتھ میں اس میں جتنا ری سائیکل ہوتا ہے وہ صرف ففٹین پرسینٹ ہوتا ہے صرف پندرہ فیصد ایسا کچھرہ ہے جو کہ ری سائیکل ہوتا ہے باقی جو ہے وہ غلط طریقے سے آگے پیچھے ہو رہا ہے جو کہ کاؤز ہے بہت بڑا گلوبل وارمنگ کا گلوبل وارمنگ کو میں تھوڑا دیفائن کرتی چلوں تو یہ جو موسمیاتی چینج ہو رہے ہیں جو گرمی کا بہت زیادہ بڑھ جانا ہے جو کہ سردی کا بہت زیادہ بڑھ جانا ہے بارشوں کا توفانوں کا زلزلوں کا بڑھ جانا ہے یہ سب اسی وجہ سے آ رہی ہیں اس کے لئے میں تھوڑی سے آپ لوگوں کو ایڈوائزز دینا چاہوں گی سجیشنز دینا چاہوں گی جو کہ ہم پرسنلی اپنی جبوں پر رہ کر سکتے ہیں کہ اوپرلی کہیں پر بھی کچھرا مت پھیکئی ہے وہ آپ گاڑی میں موجود ہو کسی پبلک پلیس پر موجود ہو یا اپنے گھر پر موجود ہو سم ٹائم لوگ گھر میں ڈس بین ہونے کے باوجود بھی کھڑکیوں سے کچھرا پھیک دیتے ہیں ساتھ میں جتنا بھی کچھرا ہے اس کو جیسے بھی میں نے آپ کو گائیٹ کیا ہے کہ پروپر اس کو راپ کیجئے کیجئے سمندر اور دریاؤں میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کچھرا ایسا ہوتا ہے جو فیکٹریز وغیرہ کی طرف سے بھی جا رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بہت ایسا سمان ہے تو ہم اس کو لے جا کے سمندر میں پھکوا دیتے ہیں یا کچھ بھی تو یہ چیز بھی آوائیٹ کیجئے اور ساتھ میں جتنی بھی اس کے نقصانات ہیں اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ وہ جانور وہ انسیکس وہ مکھیاں وہ کیڑے مکوڑے وہ پوتے جن سے کہ ہمیں بے تہاشا فائدے حاصل ہیں جن سے کہ ہماری غزہ و خوراک نیچرلی طور پر بن رہی ہے وہ تمام چیزیں خطرہ ان تمام چیزوں کو خطرہ لاحق ہے اگر ہم اسی طریقے سے بد احتیاطی کرتے رہے تو ایک دن یہ چیز ہمارے لئے بہت زیادہ نقصان کا سبب بن جائے گی تو اس چیز پہ کام کرنا ہم سب لوگوں کا انڈیویجیلی فرض بنتا ہے ضروری نہیں کہ ہماری گورومنٹیز پہ کام کرے یا کسی بھی ملک کی گورومنٹ کام کریں تو جناب یہ ہمارا ایک انسانی فریضہ ہے کہ ہم اپنی زمین کا اس دنیا کی صفائی کا خاص خیال رکھیں کہ ہم سب کو یہ دنیا سے سکون مل سکے